ناظرین عمران خان کی یہ بدقسمتی رہی ہے کہ انہوں نے معاشرے کے اندر ایسے تمام افراد جن کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی ان پر نوازش کی اور انہیں ایسے بڑے عہدوں پر بٹھایا جن کے وہ لائک بھی نہیں تھے لیکن جب وقت آیا تو انہی لوگوں نے عمران خان کو دھوکا دیا اور اپنے ذاتی مفادات کا تحفظ کیا پارٹی بنانے سے لے کر آج تک تقریباً تین دہائیوں سے عمران خان کو اس کے قریبی لوگوں نے بار بار دھوکا دیا اور عمران خان بار بار ایک نئے عظم کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ اور نئی سوچ کے ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ پیدا کرتا چلا گیا کیونکہ عمران خان کی سوچ مصبت تھی اور ہمیشہ وہ قوم اور ملک کی خدمت کرنا چاہتے تھے اور آج بھی ان کا یہی عظم ہے کہ وہ ہر طرح کی مشکلات سہتے ہوئے اس ملک اسلامتی اور وقار کے لیے کھڑے ہوئے ہیں لیکن افسوس ہوتا ہے ان چھوٹے لوگوں پر جو چند ٹکوں کی خاتیر بک جاتے ہیں اور اپنے چھوٹے سے مفادات کی حفاظت کرنے کے لیے اتنے بڑے لیڈر کو دھوکہ دیتے ہیں جو اپنی ذات کی بجائے اس ملک کا سوچتا ہے اور اس ملک کے مستقبل کا سوچتا ہے کبھی کبھی تو میں سوچ کر حیران رہ جاتی ہوں کہ وہ شخص جو اس قوم کے لیے گولیاں کھاتا ہے کوئی کیسے اس کو دھوکہ دینے کا سو سک ان پر اعتماد کرتا ہے وہی بار بار عمران خان کے اعتماد کو ڈیس پنچاتے ہیں اور پھر وہ وقت بھی آتا ہے جب عمران خان یہ کہتا ہوا ڈائری لے کر نکل جاتا ہے کہ کوئی رہ تو نہیں گیا جس نے مجھے دھوکہ نہ دیا ہو نو پریل کی رات عمران خان یہ کہہ کر وزیراعظم ہو سے نکل گیا تھا لیکن عمران خان نہیں جانتا تھا کہ ابھی بھی اس کی جے میں ایسے کئی کھوٹے سکے پڑے ہوئے ہیں جو وقت آنے پر رنگ بدلیں گے اور پھر ہم نے دیکھا کہ بار بار ع ایک سپوس کر کے زلط اور اسوائی کی وادیوں میں اتر گئے اور عمران خان مزید مقبول ہوتا ہوا عزت کی بلندیوں پر چلتا چلا گیا عمران خان کو کسی کے جانے کا فرق تو نہیں پڑتا کیونکہ عمران خان مزید طاقت پر ہوتا چلا جاتا ہے اور وہ تمام کمزور اور مفاد پرست لوگ جو عمران خان کے گردکٹھے ہوتے ہیں وہ عمران خان کو چھوڑ جاتے ہیں تو عمران خان کے پاس مخلص لوگ ہی رہ جاتے ہیں لیکن اس بات کا ہمیشہ افسوس رہتا ہے کہ وہ شخص اس قوم کے ل لیکن کچھ سیاستدان اپنے ذاتی مفادات کے لیے اس شخص کو دھوکہ دیتے ہیں جس کا کوئی اپنا ذاتی مفاد نہیں ہے اور نہ ہی وہ اقتدار کے لیے یہ سب کچھ کہا رہا ہے کیونکہ اگر عمران خان کا مقصد اقتدار ہوتا تو وہ کب کا ڈیل کر کے وزیراعظم بن چکا ہوتا لیکن یہ لوگ کبھی تو پیسے دے کر پگل جاتے ہیں کبھی دمکیاں سن کر ڈٹ جاتے ہیں اور کبھی اپنے کالے کٹوٹوں کی وجہ سے اپنی ویڈیوز اور دیگر ثبوت دے کر خوف ز جدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کے اندر کوئی اخلاقی جرت نہیں ہوتی کہ یہ اپنے کیے گے گناہ پر سٹین لے سکے اور قوم کو دھوکہ دینے کی بجائے قوم کے سامنے سچ رکھ سکے کیونکہ اس وقت قوم کے سامنے سچ رکھنے سے عزت میں مزید اضافہ ہوتا ہے اب ایک سیاہ آئینی ترمیم کو پاس کروانے کے لیے بھی ایک دفعہ پھر انسانی منڈیاں لگری ہیں اور ایک بر پھر وہ لوگ عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں جن کو عمران خان نے آٹھ پروری جیس سکترین الیکشن میں ٹکٹ دی اور وہ لوگ بھی عمران خان کو دھوکہ دے رہے ہیں جن کو عمران خان نے سینٹ کے لیے چنا اور ان کو اپنی پارٹی کی جانب سے اتنی بڑی طاقت اور عہدہ دیا لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ سینٹ کے اندر بھی پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے غدار نکل آئے ہیں جنہوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے اور اپنے کالے کٹوٹوں کی وجہ سے دباؤ میں آ کر عمران خان کو ایک بر پھر دھوکہ دیا ہے اور وہ حکومت کے ساتھ مل چکے ہیں ان میں ایک نام جس نے مجھے سب سے زیادہ حیران کیا وہ ڈاکٹر زرکا کا ہے جس کو عمران خان نے لاہور کے ایک کلیننگ سے اٹھا کر پاکستان کی ایوانے بالا کی میمبر بنا دیا لیکن انتہائی افسوس ہوا کہ جب عمران خان کے خلاف ایک ایسی سیاہ قانون سازی کی جاری ہے جس کے تحت عمران خان کا ملٹری ٹرائل ہونا ہے اور اگر یہ آئینی تنمی منظور ہوتی ہے تو اسی کو استعمال کرتی ہوئے عمران خان کو جیل کس لاکھوں کے پیچھے رکھ کر ان پر ظلم و ستم ہوگا اور پاکستانیوں کے بنیادی انسانی حقوق پر ضرب لگائی جاری ہے لیکن کتنی افسوس کی بات ہے کہ وہ ڈاکٹر زرکا جس کو عمران خان نے ایک کلیننگ سے اٹھا کر اتنا بڑا عہدہ اور ذمہ داری دی تھی وہ بھی مشکل وقت پڑھتے ہی عمران خان کا ساتھ دینے کی بجائے اس کے پیٹ میں چھورا گونپری ہے یہ وہی ڈاکٹر زرکا ہے جس کو کوئی سیاست میں جانتا تک نہیں تھا اور اگر یہ کسی بھی سیاستی جماعت میں جاتی تو آج یونین کونسلر کی امیدوار بھی نہ بن سکتی لیکن عمران خان نے اس کو پہلے لاہور میں اور پھر پنجاب میں وومن ونگز میں اہدے دیے اور اس کو پارٹی کے اندر پر موڈ کرتے ہوئے پارٹی ٹکٹ تک دیا اور پھر وہ وقت بھی آیا جب عمران خان نے سینٹر کی امیدوار کے لیے بھی اس کا نام دیا اور اس کو سینٹر بھی بنوا دیا جب یہ سیاست میں آئی تو اس وقت بھی یہ روزانہ دس سے بارہ گھنٹے اپنے کلینک میں کام کرتی تھی لیکن عمران خان کا نام سا جڑنے کی وجہ سے لوگوں کی ایک بڑی تعداد اس کے کلینک پر آتی تھی اور یوں اس کا کلینک عمران خان کے نام کی وجہ سے مشہور ہونے لگا اور عمران خان سے پیار ہونے کی وجہ سے لوگ پاکستان تحریک انصاف کی ایک خاتون کے کلینک کو ترجیح دیتے تھے اور پھر جس وقت یہ پاکستان تحریک انصاف کی امیدوار بنی تو اس کا یہ بزنس مزید کامیابی سے چلنا شروع ہوا جس کے بعد اس کو مزید رکی اور خوشحالی نصیب ہوئی ڈاکٹر زرکا نے عمران خان کو کہا تھا کہ وہ معاشرے کے اندر انصاف کی پراہمی کے لیے عمران خان کے ساتھ جڑی ہیں اور اس مقصد کے لیے جتنی بھی مشکلات آئیں گی وہ اسے برداش کریں گی لیکن ہم نے دیکھا کہ جب حکومت نے اس کے کلینک پر ایڈ کرتے ہوئے اس کے کلینک بند کر دیئے کیونکہ اسمبلی کے اندر اس کی اور خاجہ آصف کی جڑپ ہو گی تھی تو اس کے بعد اس نے عمران خان کا ساتھ دینے کی بجائے اپنے کاروبار کو ترجیح دی اور یوں اپنے ک لینے کو کھلوانے کے لیے مسلم لگنون کا ساتھ دینا شروع کر دیا اور اب جب آئینی ترمیم کے موقع پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے کئی سینیٹرز کو میپوز بنایا اور جو خواتین تھی ان کو بیرونے ممالک بجوا دیا تو اس خاتون کو ایک عرب روپے کی آ پر ہوئی جسے سن کر اس نے اپنے میاں کے ساتھ مل کر ایک پلان بنایا اور جان بوجھ کر ٹکٹ کروا کر واپس پاکستان آگئی اور یہاں آ کر اس نے لوگوں سے ہمدردی لینے کے لیے یہ کہا کہ میرے ب بیٹے کو اغواہ کر لیا گیا ہے لیکن اس نے کسی بھی عدالت کے اندر درخواست نہیں دی کہ میرے بیٹے کو بازیاب کیا جائے بلکہ ایک ویڈیو پیغام کے ذریعے اس نے صرف یہی بتایا کہ میرا بیٹا اغواہ ہے اور میں عمران خان کو دوکہ نہیں دوں گی لیکن اب جب آئینی ترمیم پاس ہو رہی ہے تو یہ عورت حکومت کے ساتھ مل چکی ہے جس کے بدلے میں میرے اور آپ کے ٹیکس کے پیسوں سے اسے ایک عرب روپے بھی ادا کیا جائے گا جس کا کچھ حصہ یقیناً اسے ا� دوانس میں مل چکا ہوگا جبکہ اس کو یہ یقین دہانی بھی کروائی گی ہے کہ وہ لاہور کے اندر اپنے کلینکس کی وجہ سے پریشان نہ ہو اس لیے حکومت نے میرے اور آپ کے پیسوں سے اس کے لیے دبائی کے اندر ایک سکین کلینک بھی کھلوا کر دینے کا وعدہ کیا ہے اور یوں یہ خاتون اپنے چند ذاتی مفادات کے لیے عمران خان کو دوکہ دے رہی ہے قوم ایسے تمام چہروں کو یاد رکھے گی جنہوں نے اس مشکل ترین وقت میں خان کی پیٹھ میں چھوڑا گمپا ہے اور ای راج عمران خان کو دوکہ دے کر یہ عورت ہمیشہ کے لیے عوام کی نظروں سے گر چکی ہے اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ لاہور کی باش اور عوام اس کے کلینکس کا بھی بائیکوڈ کرے گی اور مجھے پورا یقین ہے کہ یہ حکومت بھی اپنا مفاد نکلنے کے بعد اس کو دبائی میں کلینک بنا کر دینے کی بجائے اگنور کر دے گی مبینہ طور پر اس کی کچھ ویڈیوز بھی حکومت کے پاس ہیں جن کی بنیاد پر یہ بلیک مل ہوئی ہے لیکن اگر یہ اس موقع پر ثابت قدمی کا م سب جھوٹ بول رہے ہوں گے کیونکہ اگر حکومت کی جانب سے دباؤ ہو اور آپ کی پیملی کو بھی اغوا کر لیا جائے تو بھی این ووٹنگ کے وقت آپ ووٹ دینے سے انکار کر دیں تو انہوں نے کون سا آپ کی پیملی کو مار دینا ہے یا آپ کو مار دینا ہے عمران خان آپ کے لیے گولیاں کھا کر ڈٹا ہوا ہے اور جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بھی ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے لیکن آپ اتنا سا پریشر برداشت نہیں کر سکتے سچی یہ ہے کہ پیسے کی اتنی بڑی آفر دے کر یہ چ چھوٹے چھوٹے لوگ اپنے ذاتی مفادات کے غلام بن جاتے ہیں اور قوم اور ملک کو دوکہ دے رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ دوکہ صرف عمران خان کے ساتھ نہیں ہے بلکہ پوری قوم کے ساتھ ہے اور وہ تمام کٹدار جو اس آئینی ترمیم میں پاکستان تحریک انصاف کو دوکہ دیں گے وہ صرف عمران خان کو نہیں بلکہ پوری قوم کو دوکہ دیں گے کیونکہ یہ آئینی ترمیم پوری قوم کے خلاف ہے اور پاکستان کی سلامتی اور پاکستان کے آئین کے خلاف ہے ڈاکٹر زرکا جیسے غلیز کرداروں کو سوچنا چاہیے کہ وہ چند پیسوں کی خاطر پوری قوم کا سودا کرنے جا رہے ہیں اور اس شخص کو دھوکہ دینے جا رہے ہیں جس نے انہیں ان بلندیوں تک پنچایا ہے اور جس کی وجہ سے ان کا معاشرے میں مقام بنا ہے ورنہ یہ عورت لاہور کی ایک گلی میں بیٹھ کر آج بھی مریضوں کا چیک اپ کاری ہوتی اور پانس ارپے فیس لے کر اپنے گھر کو چلا رہی ہوتی یاد رکھیں یہ آئینی ترمیم پاس ہوگی تو وہ تمام کردار جو قوم کو دھوکہ دیں گے وہ اس قوم کے دشمن مانے جائیں گے اور ان کا کوئی بھی بہانہ نہیں چلے گا کیونکہ اگر وہ چاہیں تو این وقت پر ووٹ نہ دے کر بھی عمران خان اور پاکستان کا ساتھ دے سکتے ہیں لیکن اس آئینی ترمیم کے حق میں وہی لوگ ووٹ دیں گے جو پہلے سے ہی حکومت کے ساتھ معاملہ تیہ کر چکے ہیں اور ہم مختلف ہیلے بہانوں سے اپنے آپ کو قوم کے غزب سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن میرا پوری قوم کو پیغام ہے کہ ایسے لوگوں کے کسی بھی بہانے پر اعتماد نہیں کرنا کیونکہ اگر یہ لوگ ڈان لیں تو ہر طرح کا دباؤ سہنے کے باوجود بھی یہ پاکستان کا ساتھ دے سکتے ہیں اور عمران خان کو اس مشکل وقت میں سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ جنگ صرف عمران خان کی ذاتی نہیں ہے بلکہ وہ اس قوم کے لئے لڑا ہے اور اگر یہ لوگ اس وقت عمران خان کا ساتھ دیں گے تو یقینا یہ اپنا ساتھ دیں گے اور اپنی قوم کا ساتھ دیں گے اور پاکستان کو بچانے کی کوشش میں ان کا ووٹ استعمال ہوگا لیکن اگر یہ اس وقت عمران خان کو دھوکہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ پاکستان کے ساتھ غداری کارے ہیں اور قوم ایسے تمام کتداروں کا محاسبہ کرے گی جو ایسے مشکل وقت میں قوم کے خلاف ہونے والی اس بطرین آئین سازی کا حصہ بن رہے ہیں یہ آئینی ترمیم پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنے کی کوشش پر مبنی ہے جس کا بنیادی مقصد پاکستان تحریک انصاف کے خلاف مزید زور اور شور سے کاروئی کرنا ہے اور عمران خان کو ملٹری ٹرائل کے ذریعے لمبی سزائیں سنا کر سیاست سے مائنس کرنا ہے جبکہ پاکستانی قوم کے بنیاد انسانی حقوق کو ختم کر کے ان کی آواز کو دبانے کی کوشش کرنے کے لیے یہ قانون سازی کی جاری ہے لہٰذا عیسائنی ترمیم ساتھ دینے والا ہر شخص اس قوم کا مجرم اور اس قوم کا غدار ہوگا تھانکس پر ویچنگ اللہ حافظ